بھنڈی کتنی فریش ہے اور کتنی ہی تازہ ہے اور میں کلوز کر کے دکھاتی ہوں آپ کو کتنی ہی زبدہ سے یہ اوپر سے لویا لویا نظر آ رہی ہے تو بھنڈی بڑی تازہ اور فریش تھی میں لینے کچھ اور گئی تھی سبزی اٹھا کے یہ ولی لے آئی میں نے سوچا تھا آج سبزی والی شاہ پہ خود جاتی ہوں اور کوئی نہ بزے کی سبزی لے کے آتی ہے تو وہاں پہ جب بھنڈی دیکھ کے نا میرے بس خوشی اڑ گئے میں نے کہا بھاو کتنی تازہ بھن ہوں تھوڑا تھا میں نے اچھے سے دو ہو دا کہ پھر میں نے اس کے کپڑے پہ اوپر پھیلا دیا اور اپنی بیٹی کو بھکا اور میں نے خود بھی ساتھ ملکے یہ کپڑے سے ساف کر کے وہ کٹنگ کرتی گی وہ ساف کرتی گی اور میں کٹنگ کرتی گی تو یہاں پہ جی میں نے کہا میں بھی لوگوں کی کوپی شپی کر لوں نقلے مار لو بڑھے لوگ کوپیاں کرتے تو میں نے بھی آج نا کوپی کی نکل کی اور میں بتاتی ہوں کس چیز کی کوئی میں نے کوپی کی اور نکل کی تو ایسا میں نے لائف میں کبھی ب تو وہاں سے ہاں پہ میں جب مجھے مгрود اس سانسکرین منگواےühl تو میں ہے سنسکرین مانگوایا ہے تو ایسے ہی نہ میں نے دراز سے کچھ آرڈر کر رہی تھی تو مجھے یہ بھی نظر آیا میں نے کہا اس کی پیکنگ کتنی پیاری ہے چھوٹی سی تو چھوٹی سی پیکنگ بھی تھی ایک یہ تھوڑی سی اس سے بڑی تھی تو یہ نہ پرس میں ایزی لی نہ آ جاتا ہے کمفرٹیبل طریقے سے نہ تو یہ میں نے اس لیے مانگوایا تو میں آپ کو جی کھول کے بھی دکھاتی ہوں اب میں اسے یوز کروں گی تو پھر میں اس کے ریویو دوں گی آپ کو اور یہ ہے بہت زبردت ویسے تو ہم بزار سے پرچیز کرتے ہیں لیکن پہلی دفعہ میں نے فرس ٹائم آرڈر کیا ہے تو دیکھیں کیسا نکلتا ہے تو اس کا ٹیکسٹر بھی بڑا اچھا ساموز سا تو یہ ایسٹرلین کا ہے اور سنسکرین ہے بڑا اچھا اور ایس پی ایف ہنڈرڈ بھی ہے اس میں اور سکسٹی بھی تھا سیمنٹی بھی تھا تو جو ہنڈرڈ والا تھا میں نے وہی جو ہینہ سیلیکٹ کیا تو یہاں پہ دیکھیں اس کا ٹیکسٹر کتنا ہی شائن کر رہا ہے اور کتنا ہی ساموز سا ہے ھائڈے والا ٹیکسٹر میں سے بہت ساکسٹر میں پیٹ ہے اور بہت سا ایسٹر راقابر کرتے ہیں جو ہنڈرڈ وقت میں رہی ہنڈے پسٹر میں کیا살 کی ساموز وش آرڈز ایسے آرڈ بھائی کر رہا ہے یبپ کا جاتہ اچھا ہے ہے خاص پر موجود پر کریں گھ watching زلاج ایڈ وقت میں چھوٹی بھی جو امدانویوں ابرا زلاج یادی کرتے ہیں ہنڈ 가ڑائے گا ہے کیسٹر میں اس کیت نگ挑ہ دیڈ پر پر جانتا ہے کتنا ج کسٹر آئیل ڈال دیا اور جتنا بھی تھوڑا سا آئیل ڈالنے آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ جساری بھنڈی جو میں نے اس میں ڈال دی تو پھر اچھے سے فرائی کر لی فرائی کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ میں نے اسے فرائی کیا تھا اور یہ بہت ہی زبادہ سی فرائی ہو گئی تھی تو یہاں پہ دیکھیں جی فرائی ہونے کے بعد میں نے اسے سارے آئیل کو ایک سائی پرٹ سائیڈ پہ کیا اور پھر بھنڈی میں نے ایک بول میں نکال لی تو بھنڈی بنانے کے طریقہ جو ہے نا بہت لوگ الگ الگ طریقے پناتے ہیں تو میں نے جو ہے نا آج گوشت بھنڈی جو ہے نا میں نے لوگوں کو کپی کیا ہے میں نے کہا جی بہت لوگوں سے سنا ہوا ہے کہ گوشت بھنڈی بہت مزیگی میں نے پوری لائف میں نا اپنے پوری لائف میں فرس ٹائم جو ہے نا گوشت بھنڈی بنائی ہے تو جی چکن میں نے لائیا سپیشل یہ کہ میں نے کہا چیک کروں کہ میں بھی کتنی اچھی بنا سکتی ہوں بھنڈی ویسے تو بہت زبردست بنتی ہے میں جب بھی بناتی ہوں مارے گا بچے تک جو ہے نا وہ بھی میرے بچوں کو بہت پسند ہے اور ویسے تو بچے سبزی کھانے سے بس نخلے کرتے رہتے ہیں تو میں نے جب بناتی ہوں نا بھنڈی تو وہ بہت اور پھر اس میں چکن ڈال کے نا فرائی کر لیا برون کر لینا اچھا سا کلر آج ہے تو پھر اس میں زیرہ بھی ایڈ کر دینا ہے اور فرائی کر لینا ہے پھر جو ہے نا دو سے تین پیاز جو ہے نا وہ کٹنگ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ بھی ایڈ کر دیئے اور ان کو اچھا سی فرائی کر لینا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کاپی میں نے یہی کیا کہ بھنڈی جو ہے نا وہ میں نے سنا ہوا تھا کہ بہت اچھی بنتی ہے تو میں نے جب بنائی نا بھنڈی تو مجھے نا وہ ٹیسٹ نہیں آیا کہ انکر ہے تو مزے کی بنی تھی کہتے ہیں جی پھر گوشت کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے بھنڈی جو ہے نا ایک سیپرٹ اور الگ سی سبزی ہے اور یہ اکیلے ہی اچھی لگتی ہے یہ گوشت کے بغیر مطلب اکیلے گوشت کے بنا اچھی لگتی ہے تو یہاں پہ جی میں نے فرسٹ ایکسپیرینس تھا میرا یہ گوشت بھنڈی کا تو یہاں پہ جی نمک مرچ جو آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر دینی ہے تھوڑی سی لال میرچ نمک اور حلدی جو ہے وہ ایڈ کر سیمپل سی مسالے میں نے ایڈ کی ہے بھنڈی میں اور تھوڑا سا گرم مسالہ اور کٹا ہوا خوشک دھنیا وہ ایڈ کر دیا تو ان تمام چیزوں کو ڈال کے اچھے سے بنائی کر لینی ہے تو یہاں پہ میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ گوشت بھنڈی جو ہے نا وہ مجھے تو نہیں بلکل بھی پسند آئی تو کس کس کو پسند آتی ہے گوشت بھنڈی کس کس کو پسند آتی ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور جو ہے نا آپ لوگوں کا ایکسپیرینس کیسا رہا وہ بھی مجھے میرسا شیئر کیجئے گا تو جو ہے نا میں نے بھنڈی گوشت بنایا تو مجھے تو کوئی اتنا مزا نہیں آیا تو ویسے بھنڈی ایڈاگ بنائینا تو میں کہتیوں کہ اتنی زبدہ سبندی ہے اور اس کا اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے پھر چکرن کے ساتھ بھی ایک الگ سا ٹیسٹ تھا ہس بند کو تو بلکل پسند نہیں ہے کہتا ہے آپ نے وقت ہی ٹائم ہی ویسٹ کیا کہ کیوں وہاں آپ نے گوشت ڈالا تو آپ الگ سے گوشت فرائی کر لیتی تو یہاں پہ جی میں نے ہاف گلاس پانی آئڈ کر کے اچھے سے اسے پکنے دیا تھا تھوڑی دیر کے گوشت گالگل جائے فرائی بھی کر لیا تھا اس میں بھی تھوڑا سا گھل گیا تھا تو میں نے پھر ہاف گلاس پانی آئڈ کر کے اس میں بھی تھوڑا سا کور کر دیا تھا اور پھر بعد میں جاپانی خوشت کو اچھے سے میں نے بنائی کر لی تھی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اچھے سے بنائی کر لیا اور جو بندی فرائی کی تھی اس طرح اگر بندی فرائی کر کے بنائینا تو بلکل بھی لیسلی نہیں بنتی کچھ لوگوں سے لیسلی سی بن جاتی ہے کہ وہ فرائی کام کرتا ہے میڈیم تو لو فلیم پہ ہلکی آئین پہ اسے فرائی کرنا ہوتا ہے اور اس کا کلر بھی برقرار رہے اور گرین گرین بھی رہے اور یہ فرائی بھی ہو جائے تو زیادہ ہائی فلیم پہ انہیں جلدی سے فرائی نہیں کرنا کیونکہ پھر یہ ہے کہ فرائی تو ہو جائے گی پھر یہ ہے کہ وہ صحیح اچھے طریقے سے نہیں بنے گی کچھ لوگ جو ہے نا اس کو درمیان سے دو پیس ہی کرتے ہیں تو وہ بھی بنا رہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو کبھی بنا کر دکھاؤں گی وہ اسے فرائی کرتے ہیں بیسن وغیرہ لگا کے ہم بندی کو فرائی کرتے ہیں تو وہ بھی بڑی اچھی بنتی ہے تو یہاں پہ جب بندی کو اصل مزہ جو ہوتا ہے وہ اسی طرح پیازوں کے ساتھ اور ٹماٹر وغیرہ ہاپ ہاف نظر آئیں تو وہ بھی بہت مزے کے بنتے ہیں ہم جو ہے نا سبزیوں کو بہت زیادہ اچھے سے بون بان کے جو ہے نا ستیا ناز میرا گرہ کرتے ہیں پر مزہ بھی نہیں آتا جب تک ہم بونے تو یہاں پہ جی میں نے اپنا نمک مچ جو ہے نا اسے چیک کر لیا تھا کہ کام میں یہ زیادہ پھر اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پھر میں نے جی آج بنا رہی تھی بندی گوشت تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا تو بندی گوشت آپ لوگ کیسے بناتے ہیں اور آپ لوگوں کے گھر میں پسند کتنا کیا جاتا ہے میرے گھر میں تو بندی گوشت بلکل میں نے پسند کیا فرسٹر ایکسپیرینس تھا تو جی میں نے آپ لوگ کے ساتھ میں نے کہا سوچا ضرور شیئر کرتی ہے اپنی یوٹیو فیملی سے تو یہاں پہ جی این پہ خوشک دنیا اور مسالہ تھوڑا سائیڈ کر دیا اور آج کی بندی کی ریسی پی آپ لوگوں کو کوئی ایسی لگی مجھے لکمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو یہ دیجی لک فائنل لک تو ہے تو بہت اچھی ویسے مزیدار لگ رہی ہے لیکن جو ہے نا سل بندی کا مزا جو ہے نا سیپریٹ میں ہی ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ بس چینل کو سبسکرائب کر دیجی گا لائک اینڈ شیئر بھی کر دیجی گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تھیکس فار واشنگ